سلام نیکو ویورز کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہر سال اس مہینے کو پانے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے جی ویورز آج پھر ہم ملے ہیں اپنے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے ہی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی جانب چلتے ہیں جی آج کا ٹاپک ہے ہمارا بدنصیب ہے وہ شخص حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک مطبع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب اشاعت فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں دعا کو قبول کرتے ہیں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں پس اللہ کو اپنی نیکی دکھ لاؤ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے جس نماز کے ہر سجدے پر اس کے لیے ڈیر ہزار نکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے جنت میں سخ یاکود کا ایک اتنا بڑا گھر بنایا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہے یعنی گویا ساٹھ ہزار محل بنائے جاتے ہیں اور پورے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت خواہ رات ہو خواہ دن اگر سجدہ کرے تو اس کو ایک اتنا بڑا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار پانچ سو سال تک دوڑتا ہے سبحان اللہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے وہ شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہو کونسی وہ رات ہے شب قدر جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ آخری پانچ تاکراتوں میں سے کوئی ایک تاکرات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تاکرات نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی نصیب فرمائے اور ہمیں اس تاکرات کے صدقے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دے سو ویورز پھر ملیں گے اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی